پاکستان میں پیر کی شب نیجی چینل پر سابق صدر آصف علی زرداری کی انٹریو کی نشریات روکے جانے کے بعد ایک مرتبہ پھر ملک میں سینسرشپ اور صحافتی آزادی پر بہت شٹ گئی ہے اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے آگاہ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں یہ انٹرویو نیجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے ایک پروگرام میں پیر کی شب نشر کیا جا رہا تھا تا ہم اسے چند منٹ کے بعد ہی روک دیا گیا پروگرام کے میں ازبان اور سینسر صحافی حاوند میر کا کہنا ہے کہ انہیں ادارے کی طرف سے صرف اتنا بتایا گیا کہ ان پر دباؤ تھا اس لیے پروگرام نشر نہیں کیا گیا حامد میر کا اس سوالے سے مزید کہنا تھا کہ ان کا پروگرام رکھوانے میں حکومت یا پیمرہ کا کوئی ہاتھ نہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ شاید یہ پروگرام ان اداروں یا افراد کی طرف سے رکھویا گیا جو ہوت کو حکومت سے زائد طاقتور سمجھتے ہیں جیو نیوز کے ڈریکٹر رانہ جواد سے جب اس سوالے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں خیال رہے کہ آصف زرداری آج کن لیپ کی تحویل میں ہے اور اپنے پروڈکشن آرڈی جاری ہونے کے بعد وہ گزیستہ ہفتے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرک تھے اور غالب امکان یہی ہے کہ یہ انٹرویو اس دوران ہی رکارٹ کیا گیا ہو حامید میل کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری جو اس ایک ملزم کی حیثیت سے نیپ کی تحویل میں ہے ان کی انٹرویو کو روک دیا گیا جبکہ اس کے برعکس کل ادم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان احسان اللہ احسان جو کہ ایک دشتگرد ہے اور سیکیورٹی اداروں کی تحویل میں ہے ان کا انٹرویو ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا حامید میل کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کو اس پر احتراز تھا کہ آصف علی زرداری جو کہ نیپ کی تحویل میں ہے اس لئے ان کا انٹرویو نہیں چلانا چاہیے تاہم ان کے مطابق وزارت اطلاعات کو یہ باور کروایا گیا کہ آصف علی زرداری رکنے قومی اسمبلی ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں ناصف تقریر کرتے ہیں بلکہ وہاں پر موجود صحافیوں سے گفتگو بھی کرتے ہیں اس لئے ان کا انٹرویو نیپ کے دفتر میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ہے حامید میل نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام بھی دعویٰ بھی کیا کہ مونی جی چینل ڈان کے پروگرام سرہٹکے میں آصف زرداری کی انٹرویو کے روکے جانے کے معاملے پر بات کرنے کے لئے کیمرے کے سامنے بیٹھے جب انہیں ایک فون کال مصول ہوئی کہ پروگرام کی ٹیم پر دباؤ ہے لہٰذا ان کا انٹرویو نہیں کیا جا سکتا اطلاعات ان اشیاء سے متعلق وزیراعظم کی مشیر فردوس عاشق آوان سے اس بار میں بات کرنے کے لئے رابطہ کیا گیا لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا پاکستان میں حضب اختلاف کی جماعتوں کے رہنماؤں کی جانب سے انٹرویو روکے جانے کے سخت الفاظ بھی مضمت کی گئی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو نے ٹویٹر پر لکھا سیلیکٹڈ حکومت صرف سیلیکٹڈ آوازیں سننا چاہتی ہے صدر زرداری کا حامد میرے کے ساتھ انٹرویو سنسر کر دیا گیا زیاہ کے پاکستان اور مشرف کے پاکستان اور نئے پاکستان میں کوئی فرق نہیں یہ آزاد ملک نہیں رہا جس کا قائد نہیں ہم سے وعدہ کیا تھا مسلمنگ نون کے رہنماؤں سابق وزیر احسن اقبال نے ٹویٹر پر لکھا کیپٹل ٹاک اچانے سکرین سے غائب ہو گیا کہیں سے بھی تو اے این ایف نے گرفتار نہیں کر لیا عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اسفن یارولی نے لکھا سیلیکٹڈ حکومت میں اس بات کا انتحاب کیا جاتا ہے کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا حامد میر کے سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ انٹرویو کو سنسر کرنا قابل مضمت ہے صحافی آسمہ شرازی نے لکھا پاکستان میں ازادی اظہار کی یہ حالت ہے واضر ہے کہ متعدد صحافیوں کے نمائندہ تنظیموں نے اس دواقع کا نوٹس لیا اور ملک میں پریس سنسرشپ کی مضمت کی فریڈم نیٹوک نے کہا کہ حامد میر کے ساتھ آصف علی زرداری کا انٹرویو نشر ہونے کے چند سیکنڈ بعد بند کر دیا گیا جو جبری سنسرشپ محسوس ہوتی ہے اور قابل مضمت بھی ہے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلس کی ایشیا ڈیس نے مذکورہ باقعے کو ازادی صحافت پر غیر معمولی حملہ قرار دیا ہے ازادی صحافت اور صحافتی اداروں کے خلاف تشدد ہاتھ میں کے لیے کام کرنوالی عالمی ادارے ریپورٹرز ڈا آوٹ بارڈرز کی تازہ ریپورٹ کے مطابق پاکستان دوہزار اٹھارہ میں دنیا کے ایک سو اسی ممالک میں ازادی صحافت کے حوالے سے بطرین ممالک میں 149 نمبر پر تھا اور اب پاکستان 142 نمبر پر پہنچ چکا ہے یعنی پاکستان کی کارکردگی میں تین درجے تنزلے ہوئی ہے آپ کی ناظرین سوالے سے کیا رہے ہیں آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کرئے